پاکستان سٹاک ایکچینج میں شدید مندی کے بادل چھا گئے کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز ہنڈر انڈیکس میں دو ہزار پانچ سو چونتیس پوائنٹس کی بڑی کمی کے بعد اکسٹھ ہزار اور ساٹھ ہزار کی نفسیاتی حد گوانا کر انسٹھ ہزار ایک سو ستر پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا آج مجموعی طور پر تین سو چھاسٹھ کمپنیوں کے شیرز میں کاروبار ہوا تین سو گیارہ کمپنیوں کے حصیص کی مالیت میں کمی اور تین تالیس کمپنیوں کے شیرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا سٹاک بروکرز کا کہنا ہے کہ الیکشن قریب آتے ہی سرمایہ کار محتاط ہیں جبکہ شیرز کی فروض کا روجان زیادہ دیکھا جا رہا ہے جنوری میں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے کرنسی مارکٹ کی بات کی جائے تو انٹر بینک میں امریکی ڈالر سولہ پیسے سستہ ہو کر دو سو بیاسی روپے سینتیس پیسے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تیراسی روپے پچھتر پیسے پر بند ہوا دوسرے جانے مقامی مارکٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا فی دولہ سونہ تین سو روپے بڑھ کر دو لاکھ انیس ہزار چھ سو روپے اور دس گرام سونے کی قیمت دو سو اٹھاون روپے بڑھ کر ایک لاکھ اٹھاسی ہزار دو سو بہتر روپے پر پہنچ گئی دبکہ عالمی مارکٹ میں فی آن سونہ دو ہزار بہتر ڈالر کی سطح پر ہی مستحکم رہا